مفتی ابرار صاحب کے بیانہ سننے کے لیے مفتی صاحب کے اوفیسل چینل مفتی ابرار صاحب والا ہی اوفیسل کو سبسکرائب کریں موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والے احوال کو پریشانیوں کو تعالیٰ کو ذکر کیا کہ مشرقین مکہ حضور علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرتے تھے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے تھے کوئی محبہ ایسا بات ہی نہیں لکھتے تھے کہ جس میں حضور علیہ السلام کو تکلیف نہ دیا ہے اسی بات یہ وہ عشر رکو کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا کہ طبیلے بنو ستیر کے لوگ جو تائیس کے رہنے والے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی کچھ باتیں بنوانے لگے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے گوتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو یا آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو یا ہم اپنے معبودوں کی عدادت کو ایک سال تک چھوڑے اٹھیں گے لیکن ان کے نام پر جو حق کو توفیہ اور ضدیئے اور چڑھا ہوئے ملتے ہیں وہ ہم اپنے پاس باقی رکھیں گے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی بات کو قبول نہیں کیا بلکہ ان کی ساری باتوں کو رن کیا اور اس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کو سینے میں بہت درد بہت گھٹن ہوتی تھی کہ یہ لوگ بہت پریشان کرتے ہیں بڑی تکلیفیں پہنچاتے ہیں یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کو بکہ مکرمہ سے مدینہ منہورہ کی طرف بجرت کرنے پر بھی مجبور کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیاتوں میں اس کو بھی ذکرہ چلتیا کہ یہ لوگ آپ کو جو رہو یہاں سے بہار بکاننا چھناتے ہیں کہ ہاں آپ صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو جمائے رکھیں لہٰہ اس رقوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو پانچ وقتے کی نماز اعتمام کے ساتھ پڑھنے کی تردیب دی اس کا اعتمام کرنے کی تردیب دی اور اسی حساس کا تحجن کے پڑھنے کی تردیب دی اور تحجن کے اندر جو سواب اور جو بات اللہ تعالیٰ کی قرض سے ذکرہ کی نہیں ہے اس کو ذکرہ دیا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں جو آج ہم نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے ہسی اور اکیانسی نمبر کی آیت اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تسکیہ ہے اور اسی حساس میں دلگات اور علماء مفسرین یوں بھی فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ فتح مقتہ کی بشارت ہے جو اللہ مدارک و تعالیٰ نو دس سال پہلے دیر ہے یہ آیت کریمہ کا نظر ہجرت کے وقت تو ہوا ہے لیکن ہجرت کے وقت نازل ہوئی ہے لیکن اللہ مدارک و تعالیٰ نے نو دس سال کے جوہے وہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح مولئی کی بشارت دی لی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سن آٹھ ہجری کے اندر مکہ فتح ہوا نو آٹھ سال کے پہلے جہاں تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور یہ دعا سکھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ معلی میں عور ہے جو سارے انسانوں کو سکھلانے والے ہیں لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکھلا رہے ہیں اور الحال بھی ایسے ہی استعمال کیا ہے کہ حضور یہ دعا اپنی طرح سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دعا سکھلا رہے ہیں لہذا فرمایا و قل رب ید خلی مدخل صدق اور اے بیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کیا کہیں یہ اے میلے پرور نگار تو مجھے سچائی اور امانتداری کے ساتھ داخل ہونے کی جگہ میں داخل کر اور تو مجھے سچائی اور امانتداری کے ساتھ نکلنے کی جگہ سے لکھا مدخل صدقی مدینہ منورہ مدار یہ ہاں پر مسئول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے اور مجھے سچائی اور امانتداری کے ساتھ نکلنے کی مدخل صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل گئے تو یہ جگہ پہلے آمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم قربانیوں میں سے ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جگہ بڑی بھاری چیز ہے کہ آدمی اپنا وطن چھوڑ دے ہوئے اپنے رشتے دار چھوڑ دے ہوئے اپنے آبا و اجداد چھوڑ دے ہوئے اپنا گھر اپنا کعوبار سب کو دین کی خاطر چھوڑ کر نکل جا رہے یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے پہمت پر علیہ وسلم کو خاص طور پر اس کی تعقید فرمائی اور برمایا کہ اور آپ کہیے اے میرے پروردگار تو مجھے داخل فرما سچائی اور امانتداری کے ساتھ داخلے کی طور پر داخل فرما اور مجھے سچائی اور امانتداری کے طور پر نکلنے کی جگہ سے نکال وَجَعَلْهِ بِالْغَدُلْكَ سُلْطَانَ النَّصِيرَ اور تو مجھے اپنے پاس سے ایسی حکومت عطا فرما جس کے ساتھ تیری مدد ہو لہذا حضرات و علماء مخصرین اس آیتِ قریمہ میں باپنا نکل کیا ہے کہ اگر آدمی کوئی نیا کام شروع کرتا ہو اس سے پہلے اس آیتِ قریمہ کا ورد کرنا چاہیے اس کو پڑھتے رہنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے اس کام کے انتر معاولت اور بدد پیدا کرے اسی طرح آدمی کسی جو میں حجرت کر کے جا رہا ہو کوئی نئی جگہ جا رہا ہو ففر کر دے تاکہ اس وقت بھی اس کو یہ آیتِ قریمہ پڑھنی شاہیے بطور دعا ہے اے اللہ جس جگہ میں جا رہا ہو میرے جانے کو وہاں تو بہتر فرما اور جس جگہ سے نیکن نکل رہا ہو میرے نکلنے کو بہتر فرما یعنی دونوں چیزیں یا میرے نکلنے کے بعد یا فتنہ فساد نہ ہو یا میرے نکلنے کے بعد میرے اہدو آیات کو کوئی تقلیف در مہنچے ان کو کوئی پریشانی لاعق نہ ہو کہا تھا آدمی کو سفر سے پہلے بھی یہ دعا کرنی چاہیے یا ہجرت کر کے کسی اور جگہ جا رہا اور تب بھی یہ دعا کرنی چاہیے اسی طرح کائد فرما کہ کوئی نیا کام شروع کر رہا حضرات علماء مفسدین صاحب المعالی والعرفان نے یہ بات تقلقی ہے کہ آدمی جب کوئی نیا کام شروع کر رہا ہو تو اس کام کے شروع کرنے سے پہلے بھی اس دعا کا احتمال کرنا چاہیے بہت بیماریوں کے اثر بھی حضرات علماء اعترام نے اس دعا کی پڑھنے کی ترضیب دیئے کہ انسان اس دعا کے پڑھنے سے اللہ ہمارک و تعالیٰ کی طرح سے بعض بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے پہ حضر اللہ تعالیٰ نے پیغانبر علیہ السلام کو دعا سکھلا رہا ہے فرمایا ہے کہ اور آپ کہیے اے میرے پڑھر دیلار تو مجھے سچائی و رمانت داری کے ساتھ داخل ہونے کی جگہ میں داخلہ کا فرما اور مجھے سچائی و رمانت داری کے ساتھ نکلنے کی جگہ سے نکال اور تو میرے لئے اپنے پاس سے ایسی حکومت ادا فرما اس کے ساتھ تیری مدد کہ ویسے حکومت سلطنت اللہ تعالیٰ اپنے پیغانبر علیہ السلام کو دینے ہی ہوئے ہیں لیکن اس کے ساتھ حضور مانگ رہے ہیں کہ نہیں ایسی سلطنت ایسی حکومت جس کے ساتھ آپ کی مدد شامل ہو آپ کی مدد ہمارے اثرات ہوگی ہمارا کام آسان ہو جائے گا اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ تعالیٰ کا قبول فرمائیں اور آٹھ سال کے بعد رمضان المبارک اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فضا کیا حضور علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فاتحانہ طور پر داخل ہوئے جیسا کہ ہمارے تو ہمیں ذکر کیا گیا ہے کہ بلی شان کے ساتھ آپ جو ہے وہ خود پہنے ہوئے تھے آپ نے جو ہے وہ خود نکال دی اور امامہ بھاندہ اور امامہ بھاندنے کے بعد رزت کے ساتھ احترام کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے کُل خون کھڑا میں نہیں کیا لوگوں پر ظلم نہیں دیا بلکہ اتنا دہا کہ جس کو یہاں مکہ مکرمہ میں لہنا ہو وہ یہاں پر رہے جس کو جانا ہو وہ چھوڑ کر جا سکتا ہے اب یہاں پر مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ربو حکومت رسول اللہ تعالیٰ نے پتا فرمائی ہے لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث ہوا بہت اللہ کو بوتوں سے اور شیط سے پاک کیا اور وہ ایسا پاک کرنا تھا کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے پاک کریں گے کہا کہ اس کا احترام اور اس کی عظمت تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ سلام ہی نے قائم کی ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دعائیں کی کہ اللہ یہاں کوئی شیط نہ ہو یہاں کوئی تیبی نہ فرمائی گا وہ اس جگہ کو تو بہتر جگہ بنا اور اس جگہ پر آنے والے تو بھی تو بہتر بنا بہتر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بحثت سے پانسو سال پہلے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی آپ کی جو ہے وہ ضبورت تک اور اس کے پہلے پانسو چھے سو سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ وہ بہتر اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس سے تو اپنی عبادت کے لئے بنایا تھا عبودوں کا مرکز بڑھ رہے شر اور جبھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے وہاں ہونے لگی غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو وہاں زباق کیا جاتا تھا اور بھوتوں کے سامنے وہاں سکتا کیا جاتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاتھی یا لکڑی کے ذریعے سے یا درابت کی تہنی کے ذریعے سے ان بھوتوں کو گرایا اور گرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ہے وہ اس کو نجاستوں سے جندگیوں سے پاک کر دیا اور اس کے بعد نظر آئے کہ یہ قیامت کے کسی طرح رہے گا اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو شرق سے اور جو ہے وہ بھوتوں کی عبادتوں سے اللہ تعالیٰ اسے پاک رکھیں گے لہذا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو اس کے بعد میں جو ہے وہ پیشنگوری عطا فرمائیں اور فرمایا کہ ہم تم کو ایسی حکومت پر عطا فرمائیں یہ بس میں ہماری مدل ہوگی اللہ تعالیٰ نیسور حکومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں اور وہی حکومت وہی سلطنہ آئس آئس پہ چلتے چلتے خلفہ راشدین تک پہنچی کہ تیس سال کا عرصہ خلفہ راشدین اللہ تعالیٰ کی طرح سے دیا گیا اور انہوں نے بہت بہتری کے ساتھ بہت اچھی طرح سے نظام حکومت کو سنبھال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخش قدم پر چلے اسی وجہ سے ان کے خلافت کے وقت کو بھی خلافت علیہ بن حاجی نبوغت کہا جائے وہ ایسی خلافت جو نبوغت کے طریقے پر قائم ہوئی اور نبوغت کے طریقے پر باقی رہی تی یہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت انہوں کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت رہی اشان مہینے اس خلافت کو اس میں شامل کیا گیا ہے وہاں تک خلافتِ راشدہ قائم ہوئی پھر اس کے بعد خلافت کو خلافتِ راشدہ نہیں کہا جاتا ہے اس کو خلافت و مجوقیت کہتا ہے کہ اس میں خلافت بھی تھی اور بادشاہت بھی تھی کہ دونوں شامل ہو گئی تھی جیسا کہ حضرت معافیہ رضی اللہ عنہ کا دور انیس سالہ رہا کہ اس میں خلافت اور بلو کی دونوں دافر ہو گئی تھی پھر اس کے بعد یزید کا دور آیا اور بنو اور باستر امیہ ان لوگ کی خلافت کے قائم ہوئی اور آئیس کا اسلامی خلافت جو ختم ہو گئی تقریباً سات سو سال کے بعد اللہ کبارک و عطانہ مسلمانوں سے حکومت کو چھنگ لیا اور اللہ رب العزت نے دیروہ کے ہاتھ میں اسلامی حکومت کو جو ہے وہ دے گیا بلکہ یوں کہی ہے کہ دیروہ کے ہاتھوں میں حکومت چلی گئی اور آخیر میں اللہ کبارک و تعالی دوبارہ حکومت اسلامیہ قائم فرما ہو گئی پھر دوبارہ اسلامی حکومت قائم ہو گی دیالا فرمایا اے باقمبر علیہ السلامہ کہتی جیئے کہ حق آ گیا یہ آیت اکریمہ سب مکہ کے موقع پرنا چاہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ مناورہ چلے گئے وہاں آٹھ سال رہے وہاں غزوہ عربل غزوہ مدر غزوہ عرزاب یہ سب غزوات پیش آئے ہیں اس کے بعد مقام کرنمہ فعدہ ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہو رہے اس وقتی آیتیں قریبہ نازی ہوئی اور اس میں اللہ کبارک و تعالی دوبارہ فرمایا قل جاہ الحق و زہب الباقل اور اب اے باقمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ لیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل کو مٹنے ہی مالا تھا کہ اللہ علیہ وسلم نے باطل کو مٹایا اور اللہ علیہ وسلم کا دستور ہے کہ اللہ کبارک و تعالی ہمشہ باطل کو مٹاتے ہیں لیکن باطل کے مٹنے کے لیے انسان کا ایمان وائلوں کا کہاں کہ بڑی قربانیوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب ایمان وائلہ بڑی قربانی دیتے ہیں اپنے آپ کو نیت کے اوپر ثابت قدم رکھتے ہیں تو پھر اللہ کبارک و باطل کو خود بخود مغلوب کرنے کا ہے لہذا اس آیت کے قریمہ میں اللہ رب کو عزت فرماتے ہیں وَقُلْ جَعَ الْحَقْ وَزَحَبَ الْبَاطِلُ اور ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہنے بھی یہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل مٹنے مٹنے ہی والا تھا جب مکہ و کرمہ فتح ہوا حضور علیہ وسلم جب بوتوں کو گراتے جاتے ہیں توڑتے آنے لے اور یہ آیتِ قریمہ پڑھتے جاتے ہیں کہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب کے لئے یہ کہ حق آ گیا یعنی حق غالی باغ ہے کہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ میں ہاں غالی باغ ہے اور باطل مغلوب ہو گیا بے شک باطل کو مغلوب ہونا ہی تھا آگے تار بریزت قرآنِ قریم کے بعد میں بہت نہم بات کو ذکر کرتے ہیں اس کے مقابر برطبے کو ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ قرآنِ قریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن بمالوں سے شفاعت کی ہے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ کا کلام لوگوں کے لئے شفاعت کا کام دے گا اس کو ذکر کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ان آیاتوں کو صحیح معنی میں دیوں گے اتارنے کی توفیق عطا فرماؤں اور جو بات اللہ رب العزت ان آیات کے ذریعے سے سکھانا سمجھانا چاہتے ہیں اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرماؤں و آخر اللہ رب العزت